بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو اچھی لگی ذوک نظر اچھا لگا گفتگو اچھی لگی ذوک نظر اچھا لگا مدتوں کے بعد ہم کو ہمسفر اچھا لگا گفتگو اچھی لگی ذوک نظر اچھا لگا مدتوں کے بعد ہم کو ہمسفر اچھا لگا اور ہر طرح کی بے سرو سامانیوں کے باوجود ہر طرح کی بے سرو سامانیوں کے باوجود آپ آئے ہیں تو ہم کو اپنا گھر اچھا لگا اور حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ دامن کو آپ کے تھام کر راحت بڑی ملی دامن کو آپ کے تھام کر راحت بڑی ملی اب تک میں اپنے آپ سے مصروف جنگ تھا دامن کو آپ کے تھام کر راحت بڑی ملی اب تک میں اپنے آپ سے مصروف جنگ تھا آپ آئے لوٹ آیا اجڑے دلوں کا نور آپ آئے لوٹ آیا اجڑے دلوں کا نور چہروں پہ اپنے ورنہ تو برسوں کا زنگ تھا سامینی دیوکار میرے پاس اپنے پیرو مرشد کی آمد پہ آپ کے شکریہ کے اظہار کہ کوئی الفاظ نہیں ہیں آپ کریم ہیں کرم فرماوں کی اولاد ہیں آپ نے ہماری دعوت پہ احسان فرمایا آپ ہماری اس بزم کو روگنک بخشنے کے لئے تشریف لائے میں اپنی طرف سے اپنے تمام خاندان کی طرف سے آپ کی آمد پر آپ کو آپ کے ساتھ تشریف لانے والے ہمارے دلوں کی چھنڈک ہمارے لئے راحت و سکون کا باعث آپ کے خلفاء بالخصوص جناب پیر توصیف و نبی صاحب لاہور سے تشریف لائے میں تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں شکر گزار ہوں سامین محترم حضور حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اللہ حرب العزت نے آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ہزار ہار لکھو کھا لوگوں کے دلوں کو نورِ ایمانی سے منور فرمایا اس دین کی ترویج و اشاعت کے لئے اللہ نے ہزار سال کے بعد آپ کو اس امانت کا بوچ دے کر اس جہان میں مبعوث فرمایا جس امانت کو اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کے سپرد فرمایا تھا لوگوں کی ہدایت کے لئے جب ہدایت کا وہ نور ہزار سال کے بعد ظلمت اور تاریکی میں چھپنے لگا تو میرے اللہ نے احسان فرمایا اپنے نبی کے غلاموں پر کہ حضور حضرت مجدد الفیسانی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی کو ہمارے درمیان بھیج کر ہمارے آباؤ اجداد ہمیں اور ہماری نسلوں کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کی عزت و توقیر پہ زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائی میرے دوستوں میں نے رات کو بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا حضور تشریف لائے ہیں میں آپ کی موجودگی میں زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں میں ایسے معاملات میں پڑھتا بھی نہیں ہوں لیکن ضرورت ہے کہ جب بات آگے بڑھ جائے تو اس کے صدوباب کے لیے کچھ نہ کچھ جواب حاضر کرنا ضروری ہوتا ہے سامین یہ یہ تعلیم دی گئی ہے مصطفی کریم علیہ الصلاة و تسلیم سے لے کر آپ کے اصحاب تابعین اور تبع تابعین سے لے کر آج تک جتنے بھی سلحہ امت گزرے ہیں علماء امت گزرے ہیں انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کسی سے دین سیکھنا ہے کسی سے دین کی بات پوچھنی ہے تو پہلے یہ دیکھا کرو اس کا اپنا دامن دین سے کتنا مزین ہے اس کے اپنے دامن میں دین کا کتنا نور ہے ہمارے سامنے جو بھی بن تھن کے سور آتا ہے ہمارے سامنے جو بھی اس میڈیا کے زور پر اپنا سکھ جمع لیتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مفقر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دین کی سمجھ سب سے زیادہ ہے میرے دوستو کتابیں پڑھ لینا یہ کسی کے دین کی سمجھ دار ہونے کا علامت نہیں ہے کسی کا بہت زیادہ کتابوں کا مصنف ہو جانا یہ دین کی سمجھ کی علامت نہیں ہے کسی کا بہت خوبصورت بیان کرنا یہ دین کی سمجھ کی علامت نہیں ہے دین کی سمجھ کی علامت یہ ہے کہ اس کی ذات سے اس کے کردار سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کتنی جھلک نظر آ رہی ہے ایک دو لوگ جو ہے وہ ہمارے میڈیا پہ آج کل چل رہے ہیں ایک ہے وہ مرزا جہلمی ایک ہے پروفیسر رفیق اختر ان دونوں نے اور ان دونوں کے ماننے والوں نے حضور حضرت بایزید بستامی پہ حضور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری پہ حضور حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ یاد رکھئے ان لوگوں کی بات کسی طرح سے بھی سند نہیں رکھتی میں نے آپ کی خدمت میں رات بھی گزارش کی کہ یہ جو اولیاء کرام ہیں ان کی بات سمجھنے کے لیے انسان کا پڑا لکھا ہونا ضروری نہیں ان کی بات سمجھنے کے لیے دل کا روشن ہونا ضروری ہے وہ مرزا چیہلمی کہتا ہے میرا باپ مجھے کہتا ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو وہ داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب پڑھ لے اس کو ہدایت مل جاتی ہے وہ کہتا ہے میرا باپ گمراہ ہے جو اپنے باپ کو گمراہ کہہ رہا ہے اس کے اپنے عقیدے اور اس کے اپنے علم کا کیا حال ہوگا لیکن میں اسے بتاؤں میں اپنی آپ بیٹی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اپنے مرشد گرامی کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ابھی مجھے مکتوبات شریف سے بڑی ہدایت ملی ہے بڑی ہدایت ملی ہے جہاں کہیں میرا ذہن کہیں رکھتا ہے جس مسئلے کا کوئی اقدار نہیں کھل رہا ہوتا میں مکتوبات شریف کو کھولتا ہوں کھولتا کسی اور مقصد کے لیے ہوں میرا وہ نا کھلنے والا مسئلہ میرے سامنے نظر آ جاتا ہے پچھلے دنوں کیا ہوا حضور کہ میرے علم نے مجھے برکات سے محرومی کے لیے مجھے میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ آزان کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی جاتی ہے اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کوئی ضروری تو نہیں تو میں کبھی آزان کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کے مانگ لیتا تھا اور کبھی آزان کے بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگ لیتا تھا میرے علم نے مجھے کہا کہ اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے مسنون نہیں ہے ضروری نہیں ہے اس لیے ایسے بھی کام چل سکتا ہے اب ابھی دو چار دن پہلے میں کسی اور کام سے مکتوبات صریف کو کھولتا ہوں تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھ پہ بھی یہ وقت گزرا کہ میں نے سوچا کہ یہ میں یہ جوا کے بعد جو آزان کے بعد جو دعا ہے یہ ہاتھ اٹھائے بغیر مانگ لوں لیکن ایک دو دفعہ میں نے ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگی اس کے بعد جب آزان ہوئی اور میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تو میں نے دیکھا کہ میرا اللہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کے بعد میری جانب زیادہ متوجہ ہوا اور اس کی زیادہ برکات کا مجھ پہ نزول ہوا تو مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جس کا دل اللہ کے بندوں کی محبت سے روشن ہوتا ہے یہ کتابیں اس کے لیے ہدایت کا سامان کر دیتی ہیں لیکن جن کے دلوں کو اللہ نے بے نور کر دیا ہو وہ کچھ کہتے پڑے کتنی مرضی یہ کتابیں پڑھ لیں ان کے دل جو ہیں وہ نہ دل منور ہو سکتے ہیں نہ ان کو ان کتابوں سے ہدایت مل سکتی ہے ایسے بندوں کی آپ نے بات نہیں سننی آپ نے بات سننی ہے تو میرے مرشد گرامی کی سننی ہے آپ نے بات سننی ہے تو حضرت مجدد الفثانی کی سننی ہے وہ ہستی اللہ نے جس کو اتنا مقام نصیب فرمایا یہ پروفیسر رفیق افتر یہ کہتا ہے مجدد الفثانی رضی اللہ عنہ نے اپنے موں سے اپنے آپ کو ہزار سالہ مجدد کہہ دیا آپ لیکن مکتوبات صریف کو پڑھیں تو جلد نمبر ایک میں دو سو ایک سٹھ نمبر مکتوب شریف ہے دو سو ایک سٹھ نمبر مکتوب شریف ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں تحدیث نعمت کے طور پر قرآن کا حکم ہے وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ جو تجھ پر اللہ کا انام ہوتا ہے جب اولیاء اکرام کو حکم ہوتا ہے جب تک حکم نہیں ہوتا وہ خاموش رہتے ہیں جب حکم ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں کسی نے تو نہیں کہا تھا انہوں نے خود فرمایا تھا درست العلم حتی صرف تو قطبہ انہوں نے خود اپنی زبان سے فرمایا تھا اولیاء کاملین چپ رہتے ہیں جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوتی جب اللہ انہیں حکم فرماتا ہے پھر وہ وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ کے حکم کے تحت پھر بولتے ہیں پھر اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں مخلوق کو نہیں بتاتے یہ جو مکتوبات شریف ہمارے سامنے پڑے ہیں یہ کوئی ان جلسوں میں اعلان نہیں کیے گئے تھے یہ تو اپنے دوستوں کو لکھے گئے تھے اپنے خلفاء کو لکھے گئے تھے اپنے مریدین کو لکھے گئے تھے تو آپ خود فرماتے ہیں دو سو ایکسٹ نمبر مکتوب میں آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ہزار سالہ مجدد بنا کے بھیجا ہے یہ کسی فخر و تکبر سے نہیں کہہ رہا یہ میں اللہ کے انعام کو تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہاں میں کہاں انبیاء اکرام کہاں میں کہاں صحابہ اکرام کہاں میں کہاں اولیاء اکرام آپ فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ نے مجھے مجدد الف ثانی بنایا ہے تو میرا مقام مولیاء سے بلند ہو گیا ہے صحابہ سے بلند ہو گیا ہے انبیاء کے برابری میں چلا گیا ہوں مجھ پر جو لوگ الزام لگا رہے ہیں آپ نے خود لکھا مجھ پر الزام لگانے والوں ذرا میری تعلیمات کو تو دیکھو میں تو کب سے کہہ رہا ہوں یہ طریقت یہ حقیقت یہ دونوں میرے مصطفیٰ کی لائی ہوئی شریعت کی خادم ہیں اگر مجدد الف ثانی نے یہ مقامات پا کر کسی کو اپنی طرف بلانا ہوتا تو مجدد الف ثانی کہتے اللہ نے مجھے اپنا نائب بنا دیا ہے اب تمہارے لیے میری اتباع لازمی ہے پورے مکتوبات صریف کی ساری جلدیں سارے مکتوب کھول کے دیکھ لو کہیں یہ نہیں ملے گا تمہارے لیے میری اتباع لازم ہے میرے مرشد فرماتے ہیں ارے قدم قدم پہ تمہارے لیے مصطفیٰ کی اتباع لازم ہے آپ فرماتے ہیں میں نے یہ جو کلمہ کہا ہے کہ میں ہزار سالہ مجدد ہوں یہ میں نے تحدیس نعمت کی طور پر لکھا ہے لیکن سنو آپ کی بات کو سنو آپ نے خود آگے لکھا فرماتے ہیں کہ جو میرا عقیدہ ہے میں نے اپنے آپ کو اپنے مقامات کو آپ کے سامنے بیان کیا تحدیس نعمت کے طور پر بیان کیا لیکن سنو میرا عقیدہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں اللہ کی معرفت اس شخص پہ حرام ہے جو خود کو کافر سے بدتر نہ جانتا ہے یہ اللہ کے ولی کامل کا عقیدہ ہوتا ہے وہ اپنے اوپر جتنے انعامات کا بوجھ پڑتا ہے ہم کہتے ہیں جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ اتنا جھکا ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے مجھ پر احسانات فرمائے ہیں ان پہ میں مغرور نہیں ہوں ان پہ میں متکبر نہیں ہوں اللہ کا شکر گزار ہوں لیکن میں لوگوں تمہیں بتاؤں اللہ کی معرفت اس شخص پہ حرام ہوتی ہے جو انبیاء تو دور کی بات صحابات تو دور کی بات صلحہ اولیات تو دور کی بات آپ فرماتے ہیں جو خود کو اس کائنات میں موجود کافر سے بھی بدتر نہ سمجھے اللہ اسے اپنی معرفت نصیب نہیں کرتا یہ آپ کے عجز کا مقام ہے یہ آپ کی آجزی ہے آپ فرماتے ہیں مجھے ان مقامات پہ تکبر نہیں ہے ایک اور بات اس نے کی میں حضور کی اجازت سے وہ سامین کے سامنے بھی آپ کے سامنے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں وہ میں نے رات کو بھی آپ کو بیان کی لیکن میرے دوست احباب تشریف لائے ہیں صاحب زادگان تشریف لائے ہیں حضور پھر تصریف النبی صاحب تشریف لائے ہیں تو میں اس بات پہ بھی دوبارہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ جو لوگ رات کو حاضر نہیں تھے وہ بھی سن لیں اس نے کہا کہ حضرت مجدد الفثانی پروفیسر رفیق اختر نے کہا کہ حضرت مجدد الفثانی کا کول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہزار سال کے بعد ولایت محمدی ولایت احمدیہ کے ساتھ مل گئی ہے اور اس نے کہا کہ اس گفتگو کے ساتھ حضرت مجدد الفثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادیانیوں کے لئے یہ دروازہ کھولا کہ وہ اپنے لئے بھی نبوت کا اظہار کریں اور وہ یہ کہیں کہ ولایت حضرت مجدد الفثانی پہ ختم نہیں ہوئی تھی نعوذ باللہ مرزا قادیانی پہ آکے ختم ہوئی اس کا یہ کول اس نے اس وجہ سے کہا ہے کہ یا تو اس نے حضرت کے مکتوب کو پڑھا ہی نہیں یا پڑھ بھی لیا ہے تو اس کا دل اتنا زنگالود تھا اس کا دل اتنا کور تھا اس کے دل پہ اتنی کفر کی اور دلالت کی سیاہی چھائی ہوئی ہے کہ اس کو حضرت کی یہ بات سمجھ ہی نہیں آسکی حضرت فرما کیا رہے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں ایک ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے نام احمد آپ فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت کے ساتھ ساتھ ولایت بھی آلہ نصیب فرمائی تھی اور نام محمد کے ساتھ اللہ نے آپ کو ولایت محمدیہ نصیب فرمائی اور نام احمد کے ساتھ آپ کو ولایت احمدیہ نصیب فرمائی یہ دونوں موضوعات جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے نام محمد سے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور نام احمد سے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو محمد اور احمد میں میم ہے یہ عبدیت کا ادارہ ہے اللہ کا نام احد ہے ہم لوگوں کی زبانوں سے سنتے ہیں کہ وہ جو آسماء پہ احد تھا زمین پہ وہ احمد ہو کر اتر آیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارے مرشد کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کا نام تو احد ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو دو نام اتا کیے ایک نام محمد اور ایک نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ فرماتے ہیں کہ جو دو نام ہیں ان میں جو میم ہے یہ عبدیت کا دائرہ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ لکھتے ہیں کہ محمد میں دو میم ہیں اور دو میم توک عبدیت کی علامت ہیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری وجود کی عبدیت اور دوسری میم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی وجود کی عبدیت پہ دلالت کرتی ہے نام محمد میں جو دو میمیں ہیں جو پہلی میم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت پہ دلالت کرتی ہے اور جو دوسری میم ہے محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بلایت پہ دلالت کرتی ہے اب آپ نے کیا لکھا آپ فرماتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ رہے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے اللہ رب العزت کی بندگی کرتے رہے تو یہ جو پہلی میم ہے جو عبدیت کی میم ہے جو بشریت کی میم ہے اس کا مرتبہ بلند رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد بلند رہا نام نامی محمد کی ولایت بلند رہی کیوں اس لیے کہ اس زمین پر آپ بحثیت بشر تصریف لائے تھے تو آپ کی اس بشریت کی ولایت کو جو ہے وہ عروج تھا آپ فرماتے ہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اب وہ جو عبادت ہے وہ جو عبادت کی میم تھی محمد کی پہلی میم تھی اللہ رب العزت نے اب کہا کہ اے احمد اے محمد آپ کی جو عبادت و عبودیت کا کام تھا جو بشریت کا کام تھا وہ ہو چکا اب آپ میرے قرب میں تشریف لے آئے اور آپ آپ میرے قرب میں تشریف لے آئے آپ فرماتے ہیں اب ولایت احمدیہ ولایت محمدیہ کی طرف چلتی گئی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی ولایت تھی وہ مرتبہ پاتی گئی وہ بڑھتی گئی اور جو آپ کی بشریت کی ولایت تھی وہ اس کے تلے آتی گئی وہ مغلوب ہوتی گئی آپ فرماتے ہیں اب ہزار سال کے بعد یہ مقام آیا ہے کہ اللہ نے محمد کی پہلی میم کو ہٹا کر وہاں پہ اپنے اللہ ہونے کی احدیت کا علف رکھ دیا ہے اب محمد نہیں راب احمد ہو گیا تو آپ نے تو دونوں ناموں میں اپنے محبوب کی تعریف کی ہے محمد سے بھی ان کے مقام کو بیان فرمایا ہے نام احمد سے بھی آپ کے مقام کو بیان فرمایا ہے آپ صرف یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب نام محمد کا ڈنکا تھا جب نام محمد کی روحانیت غالب تھی تب اس کائنات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پھیل رہا تھا لیکن اب یہ حالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قربت میں پہنچ کر اللہ کے جلبوں میں مگن ہو گئے ہیں اب مخلوق کی طرف جو ان کا دھیان رہتا تھا مخلوق کی ہدایت کے لیے جو اللہ سے دعائیں کرتے تھے اب مالک کے جلبوں میں پہنچ کر وہ کام کم ہو گیا ہے اس لیے کائنات میں آپ دیکھ لئے ہیں کہ دلالت پھیل گئی ہے گمراہی پھیل گئی ہے کفر پھیل گیا ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ وسلمہ کی ولایت احمد یا جو ہے وہ غالب آگئی ہے اللہ نے آپ کو اپنے قرب میں رکھ لیا ہے اور محمد عربی صلی اللہ وسلمہ کی دعوت و تبلیغ کا کام مصطفیٰ کے غلام مجدد الفثانی کے سپرد کر دیا اللہ کریم ہمیں دین حق کو سمجھنے اولیاء کرام کے مقامات کو سمجھنے اور ان کی تعلیمات سے استفادہ کی توفیق نصیب فرمائیں وَمَا عَلَيْهَا اِلَّلْبَلِ موسیقی 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 موسیقی